اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ہے دھماسہ بوٹی میں آپ کو اس کی ساری انفرمیشن دوں گا کہ یہ استعمال کس طرح کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کی پہچان کہا ہے دھماسہ بوٹی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ہر جگہ پہ چار کانٹے ہوتے ہیں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں چار کانٹے اور دو پتے ہر جگہ پہ ہوں گے یہ دیکھیں یہ چار کانٹے دو پتے اور پھول جو ہوتا ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے اس کو اس کا پھول کہتے ہیں یہ آپ پھول دیکھ رہے ہیں یہ جو پھول ہے یہ صبح صبح کھلتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یعنی کہ نو دس بجے یہ پھول زیادہ تر پستر ہوتا ہے کہ مرجہ آ جاتے ہیں یہ اس کا پھول ہے اور یہ اس کے چار کانٹے دو پتے ہر جگہ پہ اسی طرح ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار کانٹے دو پتے ہر سٹیک پہ ہر انچ کے بعد چار کانٹے دو پتے یہ آپ پورا پودہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ پورا پودہ یہ اس کے بیج آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ میں کانٹے ساتھ میں ان کے پتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ اس بوٹی کی پہچان ہے اور اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ایک ڈوز میں تقریباً اتنی آپ استعمال کریں یعنی کہ ایک دن میں اتنی آپ استعمال کریں اور اتنی لے کہ آپ اس کو پہلے سب سے پہلے دھویں گے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آپ نے اس میں بالٹی میں پانی ہے یہ یہ میں نے اس کو سو لیا یہ اس پہ جو بھی مٹی شٹی لگی تھی وہ اس پہ دھل گئی ہے اتر گئی ہے اب یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اس میں ہم ڈالیں گے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے گرینڈر میں میں ڈالوں گا اگر کسی کو یہ بوٹی چاہیے ہو تو وہ میرا نمبر ہے 0344259308 یہ میرا موبائل نمبر ہے اگر آپ کو کہیں پہ بھی چاہیے میں آپ کو وہاں پہ پروائیڈ کر دوں گا یعنی کہ میں آپ کو بھیجوا دوں گا پہنچ جائے گی بوٹی آپ میرے اس نمبر پہ رابطہ کریں گے میں آپ کو بوٹی پہ جوا دوں گا اس میں ہم پانی ڈالیں گے تاکہ یہ پانی میں ڈوب جائے یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ بن گیا اب میں اس کو چھانوں گا کپڑے سے یہ دیکھیں اس میں پانی ہے ایک منٹ میں پانی نکال لوں ڈالیں گے میں پانی نکال لوں گا اس میں یہ دیکھیں یہ پھوگ آپ نے استعمال نہیں کرنا یہ دیکھیں ہمارے میں پانی نکال لوں گا کروہ اس طرح ہوتا ہے کہ عجیب ذائق ہوتا ہے کروہ مرچوں کی طرح نہیں ہوتا ہے عجیب ذائق ہے یہ اب میں پورا گلاس پیوں گا ہوتا ہے 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 ہوتا ہے